پیارے پیارے بچوں السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے حریر سے ہیں اچھا آج مجھے آپ بتائیں کہ آج صبح و سویرے کون سا بچہ اٹھا تھا ہی شہباش آپ سارے اٹھے تھے یہ تو بہت اچھی بات ہے آج ڈاکٹر ببل آپ کو بتائیں گے کہ صبح اٹھنا کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے بلا ہاں جی صبح ہم اٹھیں گے تو پورا دن ہم بالکل فریش رہیں گے تو اس لیے آپ سب بچوں نے صبح اٹھنا ہے جو تھوڑے سے بڑے بچے ہیں وہ مسجد میں جائیں نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ ورنہ پھر گھر آ جائیں گھر سے اپنی ممہ کو ساتھ لے کے آپ نے واک کرنی ہے ٹھیک ہے اور صبح کا فائدہ کیا ہوتا ہے صبح تازہ تازہ ہوا ہوتی ہے پرندے چہچہارے ہوتے ہیں گاڑیوں کا شور بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اور آپ آرام سے چل سکتے ہیں چلتے پھرتے سکون سے نہ کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے نہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے گاڑی آ جائے گی ٹھیک ہے تو اچھے سے آپ واک کریں تھوڑا سا بھاگ بھی لیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر آپ کے دھر کے پاس کوئی گراؤنڈ ہے وہاں پر چلے جائیں تو کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں ہاں اچھا ساٹھ ٹیم بنا کے اور اور کیا کیا کھیل سکتے ہیں جی فوٹبال بھی تو کھیل سکتے ہیں پکڑن پکڑائی بھی کھیل سکتے ہیں ہم اور ہائیڈ اینڈ سی جو چھپن چھوٹ ہوتی وہ آپ لو کھیلتے ہیں جب ایک پچھا چھپ جاتا ہے اب آپ بھی اس کو ڈھونڈتے ہیں ٹھیک ہے اور برف پانی ہاں جی برف پانی یہ بھی تو بڑی مزے کی گیم ہوتی ہے وہ بھی آپ کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں کتنی زیادہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی اب آپ نے کیا کرنا ہے صبح سویریں اٹھنا ہے اور اچھے سے واغ کر کے سارے بچے اٹھیں گے نا ٹھیک ہے اللہ حافظ